اچھی اور سچی خبروں کے لیے دیکھئے نیوز فارٹی فور نیٹ فلکس پر حالی میں ایک سیریز آئی ہے جس کا نام ہے انڈین پیریڈیٹر بچر آف دیلی یعنی کی دلی کا قسائی آپ کو بتا دیں یہ کوئی کہانی نہیں ایک سچائی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چلیے جانتے ہیں اس کی پوری سیریز نمسکا نیوز فارٹی فور دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ مرزا ساحل بیک دیس کی راجدھانی دلی دلوالوں کی دوہزار چھے کی بات ہے سب کچھ جیسا چلتا ہے بیسا ہی چل رہا تھا اکٹوبر میں ایک دن صبح دلی میں تھوڑی تھوڑی تھنڈ کا موسم ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی دلی کی مصہور تہار جیل کے گیٹ نمبر تین پر ایک ٹوکری رکھی تھی اس میں کیا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا ہری نگر پولیس اسٹیشن میں ایک فون بچا پولیس والے نے فون اٹھایا اور سامنے سے ایک سخص نے بتایا کہ تہار جیل کے گیٹ نمبر تین کے باہر ایک لاس رکھی ہے جا کر اٹھا لو صبح کے بقت ہی پولیس اسٹیشن میں حل چل پڑی آدھکاریوں تک بات پہنچی اور سب بھی گیٹ نمبر تین پر مہنچے وہاں ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی اور اس ٹوکری میں ایک لاس تھی وہ بھی صد کٹی ہوئی نئی پیڑی کے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ دلی میں کچھ سال پہلے ہی ایسا ہوا ہے جہاں سڑک پر اس طرح کسی آدمی کو کٹ کا ٹوکری میں رکھ دیا گیا ہو اور وہ بھی تہار جیل کے باہر اب بتاتے ہیں کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں چندرکان جھاکی جسے دلی کا قسائی بتایا گیا ہے چندرکان جھاں نے کتنے مرڈر کیے ہیں یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو لیکن جو تین چار معاملے چرچہ میں آئے ہیں ان کا ذکر ہی اس نیٹفلکس سیریز میں کیا گیا ہے چندرکان جھا کی کہانی کیا ہے اور نیٹفلکس کی یہ ڈاکومنٹری کیا بتاتی ہے تھوڑی اس پر نتر ڈال دیتے ہیں دو ہجار چھے دو ہجار سات کے آسپاس دلی کے الگ الگ علاقوں میں کچھ وقت کے انترال کے بیچ کچھ لاسیں پلی پہلی لاس دلی کے تہار جیل کے گیٹ نمبر تین پر تھی دوسری لاس بھی بلکل اسی جگہ پر تھی لیکن دونوں کے بیچ کچھ وقت کا انتر تھا اس کے بعد ایک لاس اور ملی جو تکڑوں میں تھی اور الگ الگ جگہ رکھی ہوئی تھی تینوں کیس میں ایک بات گومن تھی ماننے والے نے ان سب کے سرکار دیئے تھے یعنی کی تین میں سے دو لاس میں ایک چٹھی بھی پائی گئی تھی ڈلی میں آیا یہ اپنے آپ میں پہلا ماملہ تھا جو ایک سن کی سیریل کلر کا کیس بن گیا تھا وہ بھی ایسا سن کی جو دلی پولیس کو کھلے طور پر چیلنج کر رہا تھا چٹھی کی بات کریں تو چٹھی چندکانت جھانے لکھی تھی آپ کو بتا دیں نیٹ فلکس کی اس ڈاکومنٹری میں اس چٹھی کو دکھایا گیا ہے جس میں لکھا ہے اب تک میں نازائز کیس جھیل رہا ہوں لیکن اس بار میں نے سچ میں مرڈر کیا ہے تم لوگ مجھے کبھی بھی نہیں پکڑ پاؤ گی دلی پولیس کیس تندر سنگھ یادو جو اس وقت اس ماملے کو دیکھ رہے تھے انہوں نے ڈاکومنٹری میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تیہار کے سامنے لاس رکھنے کا ایک ہی مقصد تھا دراصل چندکان جھان پہلے بھی کسی ایک ماملے میں جھیل پہنچا گیا تھا چندکان جھا کا کہنا تھا کہ دلی پولیس کی ایک کونسٹیبل نے اس کو جیل میں حیران کیا اور اس کو ننگا کیا اور کھانا نہیں دیا بس یہی اس کا بدلہ بن گیا جب تیسرا مرڈر ہوا اس کے بعد دلی پولیس کو کچھ حد تک کامیابی ملنہ شروع ہوئی چندکان جھا ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا جس کے پاس کسی طرح دلی پولیس بھی پہنچ گئی وہاں سے اسکیچ تیار ہوا دلی پولیس نے جال بچھایا اور بہ پکڑا گیا چندکان جھا کو پہلے فانسی کی سجا ہوئی لیکن بعد میں اسے عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا بہ ابھی بھی دہار میں بند ہے نیٹ فلکس نے دکھایا ہے کہ چندکان جھا نے چاوالس مرڈر کیا ہے اگر کوئی اس سے جھون بولتا تھا تو اس کو وہ مار دیتا تھا پولیس کا آج بھی یہی کہنا ہے کہ چندکان جھا نے کتنے مرڈر کیا ہے اس کا کوئی انداجہ نہیں ہے نیٹ فلکس پر چندکان کی کہانی آنے سے ایک بار پھر یہ کیس چرچہ کا ویسے بن گیا ہے ایسے ہی تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز فارٹی فور نمسکار اچھی اور سچی خبروں کے لیے دیکھئے نیوز فارٹی فور